نوستکار میں شویب سلمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو بدکہی بدکہی میں آج ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے مشہور عزیوکتہ ایومیو کے پور پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کے مشہور وکیل جیٹ کے فیضان سر سر آپ کا بہت بہت سوالت ہے شکریہ بہت سوالت آپ ایومیو کے پور پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ایومیو سے ایک مطلب روحانی رشتہ رہا آپ کا یقیناً رہا نہیں ہے جی جی بلکل اور اگر شروع ایومیو سے ہی کرتے ہیں بات جی فرمائے کہ اگر پچھلے دو تین سالوں میں دیکھا جائے تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایومیو نشانی پر رہا ہو آئے دن کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی گھٹی رہتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر بڑے لیبل پر دیکھا جاتا ہے میڈیا بھی دیکھتی ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ حال ہی میں ایک گھٹنا گھٹی کی کشمیر کی جو ایسٹینٹ تھے وہاں کی لوکل پولیس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آپ اپنے ری پروفائلنگ کرائیں اپ ڈیٹ کرائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کیسے کیسی آپ کی ایکٹیویٹی ہے انیورسٹی میں اور آپ کی لوکل ایڈریس کیا ہے تو اس چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نے دیکھئے جہاں تک علیکن مستانسٹی کا تعلق ہے تو علیکن مستانسٹی آزادی کے بعد سے ہمیشہ جو ہے وہ جو فرقہ پرست ناصر ہیں کہنا چاہیے ان کے نشانے پر رہی ہے اور ہر طرح سے وہ اس کو خلاف کچھ کرتے رہے ہیں اتفاق ایسا ہے کہ وہ فرقہ پرست طاقتیں جو ہیں وہ بڑسلیل قدار ہیں تو افضائی چیز ہے وہ کسی کسی دھنگ سے اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اب میں سمجھتا ہوں اسی سلسلے کے کڑی ہے جو کشمیری اسٹوڈنس کی بات آپ نے کہی تو یہ اصل بھی انیورسٹی آنمیسٹیشن کے دیکھنے کی بات ہے کہ انیورسٹی آنمیسٹیشن جو ہیں ان چیزوں کو دیکھے کہ ایسا کچھ نہ ہو کچھ زیادتی نہ ہو اب مجھے پتا نہیں کہ میں نے تو آرڈر دیکھا نہیں کہ کیا ہے لیکن جب اسٹوڈنٹ وہ ہیں اور وہ انیورسٹی میں رہ رہے ہیں تو اس کا الگ سے یعنی مطلب بڑا حداست کرانے سے کیا مطلب ہمیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں دیکھیں پوری تفصیل اور ڈیٹیل ہو تو سامنے تو اس پر آپ نہیں بات کر سکتا ہے لیکن جہاں تک ان جنرل علی کر مستنسٹی کی بات ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ بہانہ تلاشی کرتے رہتے ہیں ابھی دیکھیں میڈکل کالج میں انہوں نے جو میں کوئی دن جو چھٹی دوپار سے ہو جائے کرتی ہے سکول لے کر کیشو بنایا تھا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں بدقسمتی کیا دیکھیں علی کر کے تعلق سے کہ ابھی بھی دیکھیں گوچھے ایک لمبی بات ہو جائے گی اور خالص اسی پہ جب کوئی پورام کریں گے تو ایک نرل بات آئے گی اب انہوں نے مانٹی کرٹر بھی ابھی یہاں پر پرنڈنگ ہے اس کا سوال سپریم کورٹ کے اندر ایک بار تو آیا تھا سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ مانٹی انسٹویشن نہیں ہے ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد جو ہے اور یونیورسٹی کا مانٹی کرٹر بھال ہوا اور انیس سو اکاسی میں ہمیں آمنیمنٹ کر کے مگر اس کے بار پھر اس کو چلنج کر دیا کچھ لوگوں نے اور ابھی بھی وہ گھنگتا ہوا ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک آ گیا ہے وہ اپنی جناور پرنڈنگ ہے لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو باہر سے ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے ایک اندر سے کیا ہو رہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اندر سے اگر ہم بہت سارے ایشیوز کو مضبوطی سے ٹیک اپ کریں تو بہت سارے ایشیوز اس طرح سے نہ پیدا ہوں اس لئے ہم کو ایڈمیسٹیشن کو چاہیے کہ اس کو بہت صحیح ڈھنگ سے اس کو ٹیکل کریں اور مضبوطی سے مضبوطی سے استعمال کرنا ہوں کہ اگر آپ در کے کام کریں گے تو کام بنے گا نہیں اب بدقسمتی کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ خوش آمدانہ مزاج جو ہے وہ ہماری ایشیوزٹی کے اندر بھی بہت سارے اس میں پیدا ہو گیا ہے وہ اسٹاف میں بھی ہے اور طلبہ میں بھی آ گیا ہے طلبہ تو خیر ابھی اس کے اندر وہ بات نہیں ہے لیکن خاص طور پر جو سرویس کلاس ہے اس کا ایک مزاج بن گیا ہے تو وہ جو یہاں پر بی جے پی کے لوگ ہیں ان کے وہ ان سے ملاقاتوں کا سلطہ رہتا ہے اس طرح سے ان سے گائیڈنس لیتے ہیں اور پھر یہ مان کے چلتے ہیں کہ اگر سرکار کی سرپرستی ہم کو رہے گی اور سرپرستی ہم کو کہیں سے کچھ مدد کرے گی تو ہم یہاں پر کچھ حاصل کر سکتے ہیں اب ہے کیا اب ہے یہ کہ انیورسٹی کوٹ نہیں ہے جو انیورسٹی کا کلی اختیارتی ادارہ ہے سپریم گورننگ بارڈی وہ آج فنکشن میں نہیں ہے ایک زکوٹی کاؤنسل جو ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہے اس لیے کہ جو ریپنٹیشن دوسری جگہوں سے ایک زکوٹی کاؤنسل میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے ایک سافیشو میمبر سکھالی اس کے اندر ہیں تو یہ ادارے جو ہیں جب فنکشنل ہوں تب تو پوری طرح بات بنے گی وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں اس میں آتی رہیں گی بنیادی بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انیورسٹی ایڈمیسٹیشن کو انیورسٹی کمیونٹی کو انیورسٹی ایڈمیسٹی کو اس میں زور دینا چاہیے کہ وہ انیورسٹی کے جو ادارے ہیں وہ فنکشنل ہوں ڈیموکرٹک نامز جو ہیں وہاں پر بحال ہوں تو اس میں کچھ مدد مل سکتی ہے کسی حد تک یہ ہے آپ سیاست کی بھی اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور پھر آپ ایسے کیسج بھی دیکھتے ہوں گے جو مسلم کمیونٹی سے جڑے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو بھارت کا مسلمان ہے وہ بھارت کی سمجھ دار میں تو بشواس رکھتا ہی ہے اور جو سربوچ عدالت ہے اس کے ہر فیصلے کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز چوبتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز مطلب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر فیصلے جن سے وہ امید رکھتے ہیں وہ کیونکہ پکس میں آئے گا وہ نا امیدی ان کے ہاتھ لگتی ہے پچھلے سال جو بھی ہوا پچھلے کئی سالوں میں اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ ہمارے پکس میں آنا چاہیے دیکھیں میں بتا دوں آپ سے اس میں وہ نا امیدی ان کے ہاتھ لگتی ہے نہیں نا امیدی کی بات ایسا ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ اگام جملہ ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے ماننا تو آپ کو عدالت کا فیصلہ پڑے گا ہی آپ درہا فرق محسوس لیکن آپ کو پورا اس بات کا اختیار ہے کہ آپ عدالت کے فیصلے سے اتفاق نہ کریں نہ ماننا کنٹمٹ ہے لیکن اختلاف کرنا کنٹمٹ نہیں ہے ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوٹ نے بدنیتی سے فیصلہ دیا بدنیتی سے نہیں کہہ سکتے وہ کنٹمٹ ہے لیکن یہ کہ کوٹ نے فیصلہ جو دیا وہ غلط ہے یہ کہنے کا پورا اختیار ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آؤٹ رائٹ لیے کہنا کہ ہم کوٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ بہت سے ایسے فیصلے بیچ میں آئے ہیں اچھا دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم تو ابھی بابری محسوس کے جیسے فیصلہ آیا ساری ماتنوں کو ماننے کے موجود جب عدالت اختیارات خصوصی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی عبادتگاہ کو حوالے کر دے گی تو کچھر مارک تو لگے گا لیکن اب ہوا کیا ہوا یہ کہ مسلمان تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے ڈیون سے کہہ رہا تھا لیکن ہندو جو ہے یعنی مندر پکشے جو کہنا چاہیے وہ یہ کہہ رہا تھا ہندو کہنا تو ایک ایسا نہیں ہے اس کے اندر ہندو تو یہ کچھ ہیں جو فینٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جو شرپ اسن دنانسی نے کہنا چاہیے جو مندر پکش میں دل استعمال کر رہا ہوں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عدالت کا فیصلہ جو بھی آئے ہم تو مندر وہیں بنائیں گے تو عدالت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی الٹے جو ہے عدالت نے سب کچھ تقسلیم کرتے ہوئے مندر بنانے کی پرمیشن مانگا وہ جگہ جو ہے وہ مندر پکش کے ہمارے کر دی تو اس پر سوالیاں سوالیاں نشانات تو لگیں گے اور پھر یہی نہیں ابھی جو وہی جو اس وقت پریزائیڈنگ جج تھے اور جن کے اس میں وہ فیصلہ آیا انہوں نے اس کے بعد جو تحریر کیا اپنی کتاب لکھی اور اس کے اندر جو باتیں کہیں وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ شرمنانک کیون صاحب ایسا ہوا اس کے بعد وہ لوگ پارٹی بنانے کیلئے گئے اور برقسمت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مسلم جج بھی تھے ان سے یہ نہیں ہوا کہ کم سے کم ڈیسنٹ اس کے اندر لگاتے انہوں نے بھی وہی بات مان لی تو اب تو لگے گا ہی لگے کہیں نہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا اسی طریقے صاحب یہ فیصلے آئے ہیں اب وہ تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو بہت لمبی اس کے فیریسٹ ہو جائے گی جس پر سوالیاں نشانات لگتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے جب آئیں گے تو لگیں گے اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں اسی سپریم کورٹ کے چار سینئر موسٹ ججز نے آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ گوگوئی صاحب خود بھی تھے چار سینئر موسٹ ججز نے ایک الگ سے پریس کانفرنس کی جو عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ہندوستان کے عوام کو خطاب کیا مخاطب کیا کہ بھئی یہ ہو رہا جوڑی شریف کے اندر اور آپ لوگ اس کا دیکھنے کیا ہو رہا ہے یعنی عوام کو جگانے کی جوڑی شریف کے تعلق سے کوشش کی یہ تو اس کا مطلب ہوا تو یہ صورتحال ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سینئر موسٹ چار ججز تھے اس میں گوگوئی صاحب بھی تھے مگر گوگوئی صاحب نے پھر بان میں کیا کیا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے تو یہ چیزیں چل لہی ہیں بھارہل 2014 کے آنے کے بعد 2014 کے بعد مودی سرکار کے آنے کے بعد ایک نعرہ گڑھا گیا سب کا ساتھ سب کا بکاس تو اس میں 130 کروڑ پورا بھارت شامل ہوتا اس نعرے میں لیکن پھر وہی مودی سرکار جب لوگ سبح میں ٹکٹ باٹتی ہے تو مسلموں کو درکنار کر دیا جاتا ہے تو اس نعرے میں ٹکٹ باٹنے میں مسلموں کو دیکھنے کیا آپ کیا بات کرتے ہیں بہلکل کھوکھلا نعرہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں کیسے دیکھتے ہیں بہلک کھوکھلا نعرہ ہے یہ کوئی بات ہوئی سمجھا ہوں 15-15 ناگ روپیات دیں گے اور انہوں نے کہہ دیا جب تو جملہ تھا مودی جی کچھ بھی بور سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور چونکہ مودی جی مودی جی کناہ پر پوری پارٹی ہے مودی جی نے کچھ کہا نہیں کہ ان کے جو ہے تمام ان کے جو لوگ ہیں اُلے کو اس کو چل پڑتے ہیں انہوں نے ایک بات کہ سبکہ سابکہ وکاس اور کہاں سبکہ سابکہ وکاس ہو رہا ہے مجھے بتائیے کس جگہ پہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کشین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دوسرے کمیونٹریز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کچھ بھی تو سبکہ سابکہ وکاس کی بات کی بات تو بہت کل بیمانی کوئی معنی مطلب نہیں ہے ان کی سرکار صرف اور صرف کمیلظم کی بنیاد پر چل رہی ہے فقہ پرستی کا افیون جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے گھول دیا ہے اور اسی کے سہارے یہ پہ نیا پار لگاتے رہے ہیں لگانا چاہتے ہیں اب دوہزار چوبیس کے الیکشن آ گیا ہے لہذا اس فرنٹ پہ اور تیزی سے سرگرم ہو گئے ہیں اور منافرات پہنانے کا کام اور تیزی سے ہو رہا ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے ان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہمیشہ یہ ایشوز سے ڈائیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی بات کہی بس کوئی ایشو لے کر کے چل پڑے گے نہ تو کبھی چین کے اوپر یہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہو رہے ہیں کہ چین جو ہے ہمارے ہاں کتنا داخل ہو گیا ہے جب یہاں اس نے آپ مانی نہیں رہے ہیں کمال تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا کہ یہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ چین جو ہے ہندوستان میں کہ کچھ علاقوں کو اس نے قفضہ کر لیا ہے اور پھر یہ ماننے میں کہ جہاں آپ نے چین کی بات کی وہاں وہ پنڈی جمالنا نہرو کے زمانے میں جو 1962 میں جنگ چائنہ سے ہوئی تو اس پہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سب 38000 کلومیٹر اور 49000 کلومیٹر جو بھی مطلب سکوائر فٹ علاقہ ہے کلومیٹر کا اوہ دونے حوالے کر دیا ارے بھئی تو نیرو جی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے حوالے نہیں کیا نیرو جی نے پارلیمنٹ میں بحث کرائی اور یہ تھی الٹرال بیہاری باش پہی اس کے آگے آگے تھے بحث کروانے والوں میں انہوں نے پارلیمنٹ میں بحث کی کہ ہاں ہاں مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری طاقہ تو اتنی نہیں تھی ہمارا اتنا علاقہ ان کے قبضے میں ہے اور ہندی چینی بھائی بھائی کی بات کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیٹ میں چھوڑا گھوپا گیا اور آپ تو باننے کو تیار نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ آپ اچھا اس وقت مانوہ چین پہ جب بحث آئی تو کہیں ادھر ڈائی وٹ کر دیں گے کبھی کالی فلم کو لے کر ڈائی وٹ کر دیں گے پتھان کو لے کر فلم کو ڈائی وٹ کر دیں گے جہاں دیکھئے کہیں فارمسیول کورٹ کی بات کریں گے کہیں تین تلا کی بات کریں گے کہیں ہلارا کی بات کریں گے کہیں جو کچھ بھی ہے بس اسی کے اردگرد گھماتے رہیں گے تاکہ ہندو وٹ پورلائزیشن ہو سکے اور کوئی ان کے پاس کام ہی نہیں اسی پر ایک سوال لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر ہوتا رہتا ہے تو وہ دھیان بٹنے کانے کا کام ہوتا ہے دیکھا جائے پچھلے سال دو جار بائیس کا جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو کچھ بھی میڈیا کی سرکھیاں بنی ہیں کہیں نہ کہیں ہندو مسلم ایجنڈا جوڑ کے خاص سمجھائے کو اس میں انگل لے دیا جاتا ہے اس کو کندر میں رکھ دیا جاتا ہے نام دیا جاتا ہے خاص طور سے مسلم نام دے دیا جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی گھٹنا ہو گئی تو اس میں ایک نام دے دیا جاتا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے یہ بہت خطرناک ہے بھائی یہی تمہیں کہہ رہا ہو نا اب میڈیا گودی میڈیا کیوں کہہ لاتا ہے آج کل تو گودی میڈیا مطلب ہر کوئی اس کو کہہ رہا ہے گودی میڈیا اس لیے ان کے پاس کوئی کامی نہیں ہے سرکار کی شہ پہ کام کرتے ہیں سرکار کی اگر شہ نہ ہو بلکہ میں تک کہوں کہ سرکار شہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے ان کو باقاعدہ اس طرح سے ٹوٹر کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو تمام میڈیا لگ جاتا ہے اگر مان لے یہ کوئی آفتاب ہے تو لگے اس کے خلاف اسی اس میں جو آفتاب کا معاملہ چلنا ہے اس کے تین چار دن کے بعد اسی دنلی میں ایک دوسرا بار کیا پیش آیا جس میں اس کا ہاتھ کٹ کے پیر کٹ کر کے اس کے پہ تیس ٹکڑے کر کے پھیکا گیا تھا اور وہ تو دو ایک دن چلا اس کے بعد ختم ہو گیا تو ان کا تو معاملہ یہی ہے کہ ابھی حلدوانی والا جیسے معاملہ تھا حلدوانی والے معاملے میں اب وہاں پر چونکہ مسجد بھی ہے مندر بھی ہے لیکن مجاٹی مسلمانوں کی ہے تو مجاٹی مسلمانوں کی ہے تو مار میڈیا اس کو لے کر کے ایک دم تماشا کیے ہوئے تھا لیکن جس دن سپریم ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ صاحب یہ کریے یہ کریے اور ان کو ہٹایا ایک خفتے کے اندر اور یوں پیراملٹی فورسز کو لگانے کی بات کر دی ہائی کورٹ نے کمال تو یہ کر دیا اس نے اور جبکہ وہاں سب کچھ ہے وہاں بین کام کر رہے ہیں وہاں پر سرکاری سکولز ہیں وہاں پر مندر بھی اور وہاں پر مسجد بھی لیکن مجاٹی چونکہ مسلمانوں کی تھی تو اس کو مسلم ایشو برا کر کہ انہوں نے پیش کیا تاکہ ہندوستان کے دوسرے عوام کے سامنے یہ بات آئے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ وہ سیپے بہر چل پڑی صبح شام صبح شام سالے چینل لگ گئے لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ایک خبر آئی اس کے بار سے چھپ ہو گئے تو یہ تو مطلب کری رہے ہیں کہ ایک طرف مطلب آگر ایک طرف ہندو ہو ایک طرف مسلم ہو تو بات ختم اب یہ ہی لب جہاں تھی بات کرتے ہیں شادیاں تو انٹر میریج ہوئی رہی ہیں انٹر ریلیجس شادیاں ہوئی رہی ہیں نا تو ایک ہندو ایک مسلمان مسلمان لڑکی ہندو لڑکی سے شادی کر رہا ہے ہندو لڑکی مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ تو دونہ طرف سے ہیں لیکن اگر کوئی ہندو لڑکے نے مسلم لڑکی سے شادی کی تو کوئی خبر نہیں لیکن مسلم لڑکے نے اگر ہندو لڑکے سے شادی کر لی تو وہ کئی دن تک چلنے لگے گا ابھی جو ریلیجن تبدیل مذہب قانون جو ہے اس کے لیے جو ایکٹ بنا رہے ہیں اسٹیٹس وغیرہ تمام تو یہ کیا ہے یہ خالی یہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خراب جو ہے کام کیا جا سکے تو کوئی بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو پکڑے جاتے ہیں اور اگر اس میں دیکھا جائے کہ مطلب ایک تو آروپ لگتا ہے کہ سرکار جو ہندو مسلم مطلب ایک ایجنڈا رہتا ہے انہیں سنستائیں بھی رہتی ہیں اور سرکار کی خاموشی چپتی ہے کہیں نہ کہیں یا مودی جی نہیں بولتے ہیں ایسا کسی میٹر پر تو یہ مسلمانوں کو چپتی ہے اس کو ہم نے اپنا سپیس الارچون لیا ہے اس کی طرف سے کوئی بیانباجی نہیں ہوتی ہے اس کو شاند کرانے میں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ مسلمان جاورو بھی ہوئے ایجوکیشن کے معاملوں میں پہلے سے چیزیں بہتر ہوئی پچھلے دس سال میں اگر پوجیلی نظریت سے دیکھا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم پہلے سے ایجوکیشن کے معاملوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے نہیں نہیں ایسا ہے یہ جو میں تو کبھی کبھی اس پر یہ کرتا ہوں کہ ہم بار بار کمیٹیز کا حوالہ دیتے ہیں خاص طور پر سچر کمیٹی کا حوالہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بلٹوں سے بھی پیچھے ہے اور یہ ہے وہ ہے تو بہت زیادہ اس پہ کچھ ہم کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیمولائز کرنے کی بات ہے آپ نے بہتکل صحیح بات کہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے پندہ بیس سالوں میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں کا رجحان تعلیم کی طرف بڑھا ہے اور تعلیم کے میدان میں وہ آگے جا رہے ہیں سرویسز وغرا میں انہوں نے بیٹھنا چروع کر دیا ہے ایک زمانہ تھا کہ بھائی ٹھیک وہ حالات تھے لوگ نہیں بیٹھتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن دیرے دیر حالات بدلے اور مسلمانوں نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے ہاں اچھا جو پرائیوٹ کمپنیز آ رہی ہیں اس میں اس طرح کے امتیاز نہیں ہوتا وہ تو اپنا کام دیکھتی ہیں تو اس میں جگہیں مل رہی ہیں تو اس لیے ایسا نہیں ہے مسلمان جو ہے تعلیم کے میدان میں اور دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی وہ آگے آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی حفظہ آفضائی کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی بار بار باتیں کر کے ایک عام ڈیولیزیشن اس سے ہوتا ہے اس سے ہم کو گریز کرنا چاہیے ہم کافی حد تک ہم اس میں آگے آئے ہیں ہاں این اعلق بات ہے کہ ہم کو اور آگے بڑھنا ہے اور سڈیسٹ میں بیٹھنا ہے اور ہم کو تیاری کرنی ہے اور ہم کو تعلیمی کے میدان میں کوشش کرنی ہے اب جب بھی تعلیم کی بات ہوگی تو ایک ماہ جان لیجئے فورا ہم تعلیم ادارہ کھولنے کی بات آپ کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں کبھی آپ نے اس کو زیادہ لینے کی کوشش کی میں تو اکثر لیتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کے زیادہ تر تعلیمی ادارے ایسے ہیں اسکول کالیجز کی بات کرتا ہوں میں کہ چاہے وہ ڈگری کالیج ہو چاہے پی جی کالیج ہو چاہے ہائی سکول انٹر کالیج ہو کہ اس میں عقل تی ادارہ ہے مسلمانوں نے اس کو قائم کیا مگر پتا ہے چلا کہ آپ اس کے اندر تعلیم غیر مسلم زیادہ حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ کہیں نہیں کہیں ہمیں تعلیمی ادارہ قائم کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے قائم ہونا چاہیے لیکن جہاں تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کیوں کھالی جا رہا ہے معلوم ہے کہ دیس پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ آپ ہیں آپ کو پتا ہے میں نام ہے اسلامیہ انٹر کالیج ہو اور دس پرسنٹ مسلمان ہیں اور سو سال پرانا ادارہ ہے تو آپ جو ہیں اس کے اندر ڈنکہ پیٹتے رہی ہے اور مائنارٹی جو مائنارٹیز کے جو آدارے ہیں ان کو زیادہ تر فیسلٹی مل رہی ہے اور سرکار ان کو اپیز کر رہی ہے اپیزمنٹ کا چارج بھی لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو تعلیم کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں اور ہم اس کا ہم کو احساس ہے کہ اور اس کی طرف راغب ہونا چاہیے یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کی زندگی عبارت ہے فقط تک تیرے جینے سے تو یہ چیز ہے ہم آگے چل رہے ہیں ایسا نہیں ہم پروگرس کر رہے ہیں آپ نے کیونکہ سیاسی کانٹسٹ میں بات کی تھی تو سیاسی کانٹسٹ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں وہ سے لوگ اس سے اختراف کر سکتے ہیں کہ تعلیم جو ہے میں تعلیم کو پولٹیکل امپاورمنٹ کا ایک ذریعہ مانتا ہوں ایک بڑا ذریعہ لوگ کہتے ہیں نا ابھی جب کوئی بات آتی ہے تو ہمارے ملے لیڈرشپ خاص طور پر آپ سنتے ہو کہتے ہیں کہ صاحب یہ یہ بات وہ بات اڑے صاحب تعلیم حاصل کیجئے جیسے ہمارا ایک مذہبی گروپ ہے جو وہ کہے گا کہ آپ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اس لیے جو ہے یہ سب زیادتی آپ کے خلاف ہو رہی ہے فورا پولٹیکل کانٹسٹ میں جب بات ہوگی تو پولٹیکل سے ہٹ کر کے ایک جملہ کہیں گے کہ صاحب اللہ رسول کو بھول گئے ہیں قرآن حدیث کی تعلیمات کو آپ بھول گئے ہیں اس لیے آپ کو یہ ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس طرح ہی جو چیزیں ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے سمجھے آپ نے یہ میں کہہ رہا تھا آخری سوال لیتے ہیں آپ سے جڑا ہوا سوال آپ پور بھی پوروانچل جان پور سے آپ آتے ہیں آپ سیاست کے اچھی سمجھ بھی رکھتے ہیں کیا بھوش میں کبھی راجنیتک چہرہ بننا پسند کریں گے آپ پوروانچل میں نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک چہر ہے نا کہ کون حائل ہے یہ تدبیر و عمل کی راہ میں آدمی سوچے ہے کیا کرتا ہے ہوتا ہے کیا میں آپ کی جانگاری کے لیے انیس سو اسی انیس سو اکانبے کتنا لمبار سا گزر گیا at that time I was only twenty six twenty seven when I contested for parliament from آدمگڑ parliamentary constituency تو لوگ سبا کا چناہ انیس سو اسی میں انیس سو اکانبے میں میں آدمگڑ سے لڑا دونوں اور کانگلیس سے لڑا لیکن یہ کہ جو حالات political ادھر آکے پندرہ بیس سالوں سے تبدیل ہوئے ہیں اس میں politics میں election کی سیاست میں survival جو ہے اس کا pattern اور پیمانہ بدل گیا ہے تو ہم جیسے لوگ جو ہیں اس سے ذرا سا اس میں adjust نہیں کر پا رہے ہیں تو ذائع چیزیں لڑے اس لیے تھے کہ parliament کے اندر جائیں دوبارہ لڑے اس کے اندر جائیں لیکن بھارا نہیں ہے تو وہ تو چیزیں ہیں سمجھے آپ نے غم اور خوشی میں ہے نا کہ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں میں خود کو اس مقام پر لاتا چلا گیا تو یہ ہے اب کون یہ دیکھی ایسا ہے یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ چیز میسٹر بننا چاہتے ہیں آپ ایمپی بننا چاہتے ہیں اور بھئی جو آدمی سیاست میں ہے وہ یقیناً بننا چاہتا ہے یہ تو بحثی فضول ہے لیکن جہاں تک مجھ سے آپ نے ذاتی سوال کیا تو میں یقیناً میں نے سیر الیکشن لڑا لیکن جو سیاست کا pattern change ہوا جو حالات بدلے جو اس کا طریقہ کار بدلا اس میں آ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس میں fit in نہیں ہوں اس لیے کہ میں ان چیزوں کو نہیں کر سکتا جو آج کی requirement election کی سیاست کی ہے اور election کی سیاست نہیں کریں گے تو کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا and nobody is going to recognize you کہ بھئی آپ کیا ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ایمپے ہیں ایمیلے ہیں منتری ہیں گنام کے پردھان ہیں کیا ہیں اگر آپ کچھ نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں پھر آپ بڑے بڑے دانیشور ہوں گے وکیل ہوگے تو جہاں ہے وہاں رہیے یہاں آپ کا کیا کیا کچھ اس طرح کی سوچ بن گئی ہے election میں money کا پیسے کا اتنا زیادہ استعمال ہو گیا ہے کھلام کھلہ شراب کھلام کھلہ جو ہے اب یہ کاشٹ واس تو دیکھیں کاشٹیزم اور religion کا فیکٹر یہ سب تو رہا ہے تھوڑا بڑھ گیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ شراب کھلام کھلہ پیسہ ہر کوئی پیسہ مانگتا ہے جب آپ پیسہ لے کر کے شراب پی کر کے اور اس طرح کے considerations پہ آپ لوگوں کو elect کریں گے تو پھر آپ ان سے کوئی امید کرتے ہیں کوئی election لڑنے جاتا ہے اب میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن میں مسلم community کی بات کرتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر وہاں پر وہ meeting کرنے کے لیے جائیں تو معلومہ پچہ ہزار آدمی آ جائے گا اور وہ ہم جیسے لوگ وہاں جائیں تو دوہزار اکٹھا کرنے میں آپ کو پریشانی ہوگی تو جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے جو مافیا ٹائپ ہیں جو اس ٹائپ ہیں تو جب پارلمنٹ میں اگر وہ چلے جائیں گے تو ان سے آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ پارلمنٹ اجبہ کے آپ کی بات کریں گے وہ بھی کل نہیں کریں گے آپ ایسے لوگوں کو elect کیجئے جو پارلمنٹ میں جا کر کے آپ کی بات کو رکھ سکتے ہیں بور سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ کو قانون کیسا بنانا چاہیے قانون جو وہاں پر بننے کے لیے آئے اس کے لیے لڑائیں بھیڑائیں مخالفت کریں اچھائے اور بڑائیں اس کی بتائیں کونسا قانون آپ کے حق پر بننا چاہیے اسمبلی کے اندر پارلمنٹ کے اندر تو آپ جیسے لوگوں کو elect کریں گے ان سے پھر وہی امید بھی کرنی چاہیے جب آپ پیسہ لگے کو اوٹ دیں گے تو اس سے امید بھی کرنی چاہیے آپ کو جب آپ مذہب کے نام پر ذات کے نام پر اوٹ دیں گے اور پھر اسے امید کریں گے تو کیسے کام بنے گا elect the people those who are capable competent and they are in position true their issues یہ ہے تو یہ چیز ہے ایسا ہونے چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا اکیمتی وقت دینے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بیلتے ہیں بعد کہ�이 کہ اگلے ایپسوڈ میں پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ نہیں شخصیت کے ساتھ آپ کو ملاقات کراتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے مات کی